السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے فَضِلَتُ الشَّيْخ عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ نہائیت ہی پرمغز خیطہ فرما رہے تھے وقت بہت ہی مختصر ہے ازان کا وقت قریب ہے چند باتیں میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں جس کو سننے کے بعد شاید ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا ہو سکے ہم نے اور آپ نے ابھی لاگ ڈاؤن کا پیریڈ دیکھا ہے اس لاگ ڈاؤن میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے جس آدمی کو فخر و غرور ہو چکا تھا اپنے کاروبار پر اپنے بہت بڑے بزنس مین ہونے پر اللہ رب العالمین نے اس مختصر سے لاگ ڈاؤن کے پیریڈ میں وقفے میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے جو انسان کروڑ پتی تھا اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا ڈھکا دیا بزنس میں کہ وہ لاک پہ آ گیا جو لاکوں میں کھیل رہا تھا وہ ہزار میں آ گیا اور جن کے پاس ہزار تھے ان کی تو حالت مت پوچھی وہ تو بالکل محتاج ہو گئے یہ سارے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اس کو ہم نے ابھی اپنی نظروں سے دیکھا ہے اور ابھی اللہ نہ کرے کہ ایسے ماحول آئندہ پھر ہمارے اور آپ کے اوپر آئیں قرآن مجید کی آیت کریمہ کو ہم جلدہ دیکھ لیتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہیں پانچ چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے اور ضرور با ضرور آزمائیں گے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا ہے اے میرے بندوں ہم تمہیں ضرور با ضرور آزمائیں گے یعنی آزمائیں بغیر نہ چھوڑیں گے پانچ چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے سب سے پہلے چیز من الخوفی اے میرے بندوں ہم تمہیں در کے ذریعے آزمائیں گے خوف میں مطلع کر کے آزمائیں گے یعنی تمہارے اوپر بہت بڑا خوف تاری کر دیں گے بہت سارے واقعات اس کے بیان کیے جا سکتے خوف کے معاملے میں لیکن ہم نے جس خوف کو بھی اپنی نظروں سے دیکھا حال میں اس کو دیکھ لیتے ہیں در کا خوف کا ایسا عالم اپنے اپنی نظروں سے نہیں اس سے پہلے دیکھا تھا انسان اس سے پہلے پانچوں وقت کی نماز اپنی مسجدوں میں ادا کیا کرتے تھے لیکن لاک ڈاؤن نے کرونا وائرس کی اس مہاماری میں جب سرکار نے باقاعدہ گائی لائن جاری کر دیا رول بنا دیا اصول اور ذابطہ بنا دیا قاعدہ قانون بنا دیا کہ کسی بھی عبادتگاہ میں کسی بھی دھار میں کس طلپے کسی بھی مسجد میں مندر میں گرجہ گرمے لوگ اکٹھا ہو کر کہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے ہم سارے مسلمان پانچ وقت کی نماز مسجدوں میں پڑھنا پسند کیا کرتے تھے چلو جو پانچ وقت کے نماز ہی نہیں کم سے کم وہ جمعہ کی نماز کے تو منتظر رہا کرتے تھے ہفتے میں سات دن کے بعد اگر جمعہ کی نماز کا وقت ہوگا سارے مسلمان مسجدوں میں جمعہ ہو جایا کرتے تھے لیکن اس لاکھ ڈاؤن لے اس کرونا وائرس کی مہاماری نے ہم مسلمانوں کو اتنا زیادہ مجبور کر دیا ہمیں جمعہ تک کی نماز مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو سکا اور یہ تو جمعہ کی بات ہو گئی ہم مسلمانوں کے تو صرف سال بر میں دو تیوہار آتے ہیں عید الفطر اور عید الازہ عید البقرہ یہ دو تیوہار مسلمانوں کے ہم نے اس مہاماری میں اپنی نظروں سے یہ بھی دیکھا ہے درکہ سال اپنی نظروں سے ہم نے دیکھا ہے ہماری مجال نہ ہو سکی کہ ہم اپنی عید گاہوں میں جا کر کے عید اور بقرہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں اس سے زیادہ در کا عالم اور خوف کا عالم آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم نے سال بھر میں جو عید اور بقرہ عید کی نماز جس کو پڑھنے کی ہم سارے مسلمان اور دوسری چیز اللہ نے ارشاد فرمائے والجوعی اے میرے بندوں ہم تمہیں کبھی بھوکا رکھ کر کے بھی آزمائیں گے اس لاگ ڈاؤن نے اس کرونا وائرس کی اس مہاماری میں ہم نے بھوک کو کتنا زیادہ دیکھا ہے لوگ ممبئی سے بنگلور سے دلی سے گجرا سے پونے سے نہ جانے کہاں کہاں سے چلے آ رہے ہیں اور بھوکے پیاسے پیدل سائیکل سے رکشے سے ترق میں باقاعدہ جانوروں کی طریقے سے بھرے چلے آ رہے ہیں کھانے کیلئے اگر کوئی راستے میں قیمپ لگا ہے تو وہاں سے کھانا نصیب ہو گیا ہے ورلہ کتنے ایسے لوگوں کو امیلے اپنی زبان سے کہتے ہوئے سنائے ہم نے خود اپنے کانوں سے سنائے کہ وہاں سے لے کر جب تک گھر نہ پہنچے پیٹ بھر کے ہمیں کھانا نصیب نہیں ہو سکا ہے اور لاگ ڈاؤن میں تو ایسے بھی سارے مسلمان اتنے زیادہ پریشان ہیں بلکہ مسلمان کیا پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں یہ اور بات ہے کہ سرکار سیاست کھر لیے یہ ساری باتیں اپنی جگہیں لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آزما جائے بھوکا رکھ کر کے من الخوف والجور ونقسم من الاموال اے میرے بندوں ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزما سکتے ہیں ایک آدمی بہت بڑا تاجیر آدمی ہے بہت بڑا کاروباری آدمی ہے اس آدمی کو پلے بزنس مین ہو لے پیدنا زیادہ تکبر ہو چکا تھا فخر کرنے لگا تھا کہ میں تو کاروبار کے معاملے میں پوری سوسائٹی میں ٹاپر انسان ہوں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کرونہ وائرس کی مہاماری میں لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اس آدمی کو اس کی اوقات یاد دلا دیئے اسی چیز کو اللہ نے فرمایا والا موال اے میرے بندیں ہم تیرے مال میں کمی کر کے بھی تمہیں آزما سکتے ہیں والا موال والانفس تمہارے جانے چھین کر کے بھی ہم تمہیں آزما سکتے ہیں والا موال والانفسی والصمرات اور پھلوں میں کمی کر کے باغات میں تمہارے ہم کمی کر کے تمہیں آزما سکتے ہیں یہ مختلف طریقی اللہ رب العالمین کیاں�یہ مصیبت لاک ڈاؤن کے بیریڈ میں آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آیت کریمہ کے آخری ٹھکڑی کو دیکھتے ہیں وَبَشِّرِ صَابِرِينَ آئے میرے نبی جب میں اپنے بندوں کو ان پانچ چیزوں کے ذریعے سے آزمانے لگوں یا پانچوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے کسی بندے کو آزماؤں اور وہ بندہ اس کے اوپر صبر کر لے اس کو یہ جانے کہ میرا رب تو مجھے اس معاملے میں آزمار آئے بہت اجازت زیادہ چیخ و پکار نہ مچائے وَوَیْلَا نہ مچائے بلکہ وہ اللہ کی رضا مندی کو جان کر کے صبر سے کام لے لیتا ہے وَبَشِّرِ صَابِرِينَ اے میرے نبی ایسے لوگوں کو جو اس کام پر سبر کر لے جائیں آپ انہیں خوشکبری سنا دیجئے الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُم مُصِیبَةً جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہمیں اسی کی طرف لوڑ کر کے جانا ہے ایک زبردست واقعی آپ کو اس موقع کی طور پر میں سنا دیتا ہوں لاغ ڈاؤن میں آپ بھی نظریں اٹھا کر دیکھیں شاید کچھ غریب آپ کو ایسے مل جائے جن کے گھروں میں ابھی بھی کھانے اور پینے کے انتظام نہ ہو آپ ذرا تلاش کر کے دیکھ لیں حضرتِ ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا زمانہ قحصالی مدینے میں ایسی پڑھی کہ لوگوں کی کھیتیاں تباہ و برباد ہوں گئی فصلے تباہ و برباد ہو گئیں لوگ پریشان ہو گئے ان کے پاس آئے شکایت کرنے کے لئے امیر المومنین قحصالی قائصہ عالم ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ان کا بھروسہ اللہ کی اوپر تھا کہنے لگے اللہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر دے گا بہت ہی مفتصلا آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں رات کے وقت اچانک اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے ان کے پاس آیا بہت بڑے تاجر آدمی تھے بڑے بزنس میں آدمی تھے شام کے وقت رات کے وقت ملک شام سے تجارتی قافلہ ان کا آیا ایک ہزار پورے کے پورے اوٹ اور ہر اوٹ پر کھانے پینے کے سامانہ دے ہوئے تھے صبح ہوتے ہیں مدینہ کے سارے تاجر ان کے دربار میں آزیر ہو جاتے ہیں اے عثمان غنی آپ کا جو تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں اس کو لینا چاہتے ہیں آپ سے حضرت عثمان غنی نے اس پر ریٹ بوڈی لگائی اگر میں یہ مال تمہارے ہاتھو بیچے دیتا ہوں فروغ کر دیتا ہوں تو اس پر تم مجھے منافع کتنا دوگے ایک تاجر کھڑا ہوا آپ نے جس چیز کو دس درہم میں لیا ہوگا اس کو گیارہ دے کر لے سکتے ہیں عثمان نے فرمائے مجھے تو اس سے کہیں زیادہ قیمت مل لئی ہے دوسرا تاجر کھڑا ہوتا ہے بارہ دے سکتا ہوں آپ نے فرمایا مجھے اس سے کہیں زیادہ قیمت مل لئی ہے تیسرا تاجر کہنے لگا تیرہ دے سکتا ہوں آپ نے جب جواب دیا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ قیمت مل لئی ہے آخر میں سارے تاجروں کی جانب سے ایک بولی لگائی جاتی ہے ریٹ اور بولی کوئی نہ لگائے گا حضرت عثمان غنی نے جواب دے دیا اے تاجیروں مجھے تو اس سے کہیں زیادہ قیمت مل لئے سارے تاجیروں نے آپس میں نظر دوڑانے شروع کر دی آپس میں سارے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا یہاں پہ تو مدینہ کے جتنے بھی بزنس میں انہیں تاجیر ہیں سارے لوگ آپ کا مال لینے کیلئے صبح ہی آپ کے دربار میں آئے ہیں اچانکہ آپ کو اتنی زیادہ قیمت کون دینے لگا ہے فیس بک کا وارڈ سپ کا زمانہ تو نہیں تھا سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ فوٹو کھیچا وارڈ سپ پہ ڈالا فیس بک پہ اور لوگوں کی کمنٹ آن لائن آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے مال کو ہم خریدیں گے کوئی سکرم نہیں سارے لوگ جو یہی پہ موجود ہیں ان کو ہی پتا ہے اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں پتا کیا آپ کے پاس کون سا مال آیا ہوا ہے جب یہ اعتراض تاجیروں نے کر لیا حضرت عثمان غنی نے جواب دے دیا کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ مجھے اس سے زیادہ قیمت کون دے رہا ہے قرآن مجید کے اندر میرا ربی اشارت فرما رہا ہے قیامت کے دل دنیا میں اگر کوئی بھی بندہ ایک نیکی کا کام کر کے آئے گا تو اس آدمی کو اس کے بدلے دس گناہ بڑھا کر کے دیا جائے گا اے تاجیروں تم گواہ رہنا میں یہ سارا مال تمہارے ہاتھوں نہ بیچوں گا میں نے تو مدینہ کے فقیروں کے لیے مسکینوں کے لیے غریبوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے سارا کا سارا صدقہ کر دیا خیرات کر دیا گواہ رہنا یہ موقع تھا اہن سالی کا آج ہمارے سامنے موقع ہے لاکڈاؤن کا اگر حضرت عثمان غنی نے اس مجبوری کے موقع پر لوگوں کی مدد کر کے اللہ کو راضی کیا تو ہم اس مجبوری کے حالت میں لوگوں کی مدد کر کے اپنے رب کو کیوں راضی نہیں کر سکتے ہیں ایک واقعہ بڑا زبردست آپ کو سنا دیتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے خاص طور سے اب چونکہ وقت اتنا کم ہے کہ بلکل بات سمجھ سوا رہے کہ کون سا بیان کرو کون سا چھوڑو ایک واقعہ آپ سن لیجئے یہ واقعہ ہے شیخ نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے ایک طالب علم کا جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر سے بہت زبردست خوشبو پھوڑ رہی تھی ایسی خوشبو کی سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اس طالب علم نے ایسا کون سا نیکی کا کام کیا تھا کہ اتنی زبردست خوشبو اس کی قبروں سے آ رہی ہے بڑے بڑے لوگ بڑے لیکن ان کی قبروں سے ایسی خوشبو نہیں آئی لوگ نظیر حسین محدث دہلوی کے پاس گئے سوال کرنے کے لیے چلو ان سے پوچھیں شاید ان کو کچھ پتا ہو گئے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں اس طالب علم کی کوئی ایسی نیکی نظر آ رہی ہے جس کی بنا پہ اللہ رب العالمین نے اس طالب علم کو یہ مقام دے دیا ہو کہنے لگے جی ایک واقعہ میری نظر کے سامنے آیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی بنا پہ اس طالب علم کو اتنی عظیم فضیلت عطا کی ہو مجھے لگتا ہے یقین تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی کے بدلے دیا ہو پہلے وہاں پہ جاگیر کا دور چلتا تھا جیسے آپ کی یہاں بیار بنگال جھارکڑ میں جاگیر کا معاملہ ہوتا ہے کہ مدرسے کے طالب علم جو ہے وہ طلبہ ایک دو الگ لگ گھروں پہ جا کر کے کھانا کھایا کرتے ہیں سال بر تو وہاں پہ بھی پہلے مدرسے میں کھانے کا انتظام نہیں تھا جاگیر کا معاملہ تھا تو یہ طالب علم بھی ایک آدمی کے گھر پہ جا کر کے سال بر کھانا کھایا کرتا تھا اور جس گھر میں یہ کھانا کھانے جاتا تھا اس گھر کے اندر ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور یہ لڑکا بھی یہ طالب علم بھی بڑا خوبصورت تھا ہینڈ سم تھا یہ اسٹوڈنٹ اور دل ہی دل میں وہ لڑکی اس طالب علم سے محبت کرنے لگی لیکن کبھی اظہار نہیں کر سکی دستور کے مطابق یہ طالب علم اس آدمی کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے ایک دن پہنچا جہاں پہ اس کو کھانے کے لیے اندر داخل ہو گیا کھانا کھانے کے لیے جب گھر میں داخل ہوا تو بلکل سناٹہ موجود وہاں پہ پایا زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں اچانک وہ لڑکی کے لیے آتی ہے اور جس دروازے سے یہ طالب علم آیا اس دروازے کو جا کر کے لاک کر دیا بند کر دیا سٹکنی لگا دی یہ طالب علم پر انشان ہو جاتا ہے میری بیل کیا بات ہے اچانک تمہیں آج یہ دروازہ کیوں بند کر دیا ہے کہنے لگی دیکھو آج میرے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ماں باپ بھائی بین کسی فنکشن میں گئے ہوئے کسی ضرورت سے آج میرے گھر میں صرف میں موجود ہوں طالب علم نے کہا پھر میں اس کا کیا کروں میں تو کھانا کھانے آیا ہوں میری بہن مجھے کھانا تو کھا کر کے واپس جلا جاؤں اس لڑکے لیے جواب دیا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں دل و دل میں تجھے بہت زیادہ چاہنے لگی ہوں میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اور آج میری خواہش یہ ہے کہ تم آج مجھ سے اپنی ضرورت پوری کر لو ہم بستری کر لو طالب علم نے لکار کر دیا میری بہن میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں نہیں کر سکتا ایک کام اس لڑکے نے کہا دیکھو اس راکور سے سنیے گا اگر تم میرے کہنے کے مطابق جیسا میں کہہ رہی ہوں ایسا اگر تم نہیں کروگے تمہیں شور مچا کر کے تمہیں بدنام کر دوں گی تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا بڑی عزت تمہاری بنی ہے نا سماج اور معاشرے میں جا کر کے ہنگامہ کر دوں گی کہ یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا کے لئے گھر میں گھوز کر کے اب یہ طالب علم پریشان ہو گیا یہاں یہ لڑکے مجبور کر رہی ہے کہ میرے ساتھ تم زیدہ کر لو بدکاری کر لو اس طالب علم کے ذہن میں ایک خیال آیا اس سے بچنے کے لئے اس طالب علم ایک تدبیر اپنے ذہن میں سوجی اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جیسا بول رہی ہو میں ویسا کرنے کے لئے تیار ہو لیکن مجھے اس وقت لیٹرین جانا ٹوائلٹ جانا ہے وہاں سے واپس آتا ہوں اس کے بعد تم جو کوئی ویسا کر لیتا ہوں لڑکی بڑی حوشیار تھی ایک لیٹرین ٹوائلٹ باہر تھا اور دوسرا جو ہے چھت کے اوپر تو اس نے سوچا کہ اگر میں باہر بھیج دوں گی تو ایسا نہ ہو کہ یہ باہر سے نکل کر کے بھاگ جائے لہٰذا تم چھت والے لیٹرین پہ جاؤ وہاں ٹوائلٹ میں جاؤ اور حاجت پوری کر کے میرے پاس آؤ اب یہ اور پریشان ہو گیا کہ میں سوچ رہا تھا باہر بھیج دے گی بھاگ جاؤں گا اور یہاں تو چھت پہ بھیج رہی ہے یہ طالب علم چھت پہ جاتا ہے یہ لڑکا اگر چاہتا تو چھت سے شور مچا سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ لڑکی زبردستی کرنا چاہتی ہے لیکن یہ طالب علم یہ سوچ کر کے شور نہیں مچاتا ہے کہ میں جس کے گھر میں سالوں سال کھانا کھایا کرتا ہوں آج اس کے ماں باپ یہاں پہ موجود نہیں ہے اگر یہ لڑکی نادانیے میں ایسی حرکتیں کر رہی ہے اگر میں شور مچا دیتا ہوں تو گھر والوں کی عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا اب کیا کرے غور کرنے لگا اچانک اس کے ذہن میں ایک ترقیب آتی ہے یہ لڑکا توائلٹ میں جاتا ہے میرے پیارے ساتھ ہی ہو ذرا غور کرو کون ساتھ طریقہ اس نے اختیار کیا حیرت ہوتی ہے مجھے توائلٹ میں جاتا ہے وہاں گندگی تھوڑی سی لیا اور حلکہ پھلکہ اپنے کپڑے پہ وہ گندگی لگا کر کے باہر نکل آیا یالی وہ سوچ رہا تھا میرے اوپر یہ لڑکی دیوانہ فریفتہ ہے جب میرے اوپر لگے ہوئے گندگی کو دیکھ لے گی بدبو آئے گی تو یلکن یہ لڑکی مجھے بھگا دے گی اور گندگی لگا کر کے اس کے پاس آیا میری بہن آ گیا ہوں لڑکی ادھر بیٹھی ہوئی تھی مڑ کر کے دیکھی اچھا تھوڑا سا قریب آئی جب قریب آتی ہے تو بدبو محسوس کیا دیکھی کہ اس کے جسم پہ دو کپڑے پہ گندگی لگی ہوئی ہے جلدی سے اس کو گھر سے اپنے نکال دیا اب یہ طالبین جب مدرسے میں گیا واپس تھنڈا کا مہینہ تھا جلدی سے گیا اور روم میں نہیں گیا سیدھا غسل خانے میں ہمام میں چلا گیا اور جلدی سے اپنے کپڑے نکال کر کے دولا اور نہا کر کے وہی بھیگے ہوئے کپڑے پہن کر کے جب نکلا تو شیخ نظیر حسین محدیث دہلوی نے اس طالب علم کو دیکھ لیا بلکل سردی کو جس سے کاف رہا تھا ٹھٹو رہا تھا وہ سوال کیا کہ یہ تم نے کیا کیا سردی میں اچانک نہا کر کے اور بھیگے کپڑے پہن کر کے نکل آئے ہو کیا بات ہے تب اس طالب علم نے جا کر کے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسی ایسی بات تھی اور میں نے ایسا ایسا ترقیب استعمال کیا اور آ کر کے میں نے نہایا اور کپڑا اپنا دھولا تو شیخ نظیر حسین محدیس زہرمی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس طالب علم کو یہ فضیرت اسی بنا پہ دی ہو کہ اس نے زنا سے اس برائی سے بچنے کے لئے اپنے جسم پہ گندگی لگائی تھی اپنے جسم کو پدبودار کیا تھا لہٰذا آج اللہ رب العالمین اس کی قبر سے ایسی خشبو نکال رہا ہے کہ سارے لوگ حیران ہیں میری بھائیوں وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے انہیں ساری باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمال کی توفیق دعا فرمائے برائیوں سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ